موسیقی بدھگرہ کی دوسری راسی آپ کے جنم کنڈلی کے چوتھے بھاو میں آتی ہے جو کی کیندرستان ہے لگن کو کیندر ویترکون دونوں مانا گیا ہے اس طرح بدھگرہ کیندر ویترکون دو ستانوں کا سوامی ہو کر بہت صبح پر بھاو دیتا ہے لگنے سے یادی بلی ہو تو جاتک کے ویقتیتو کو اونچا اٹھاتا ہے سواستہ اچھا رکھتا ہے اور کام کرنے کی سکتی دیتا ہے اس لیے بدھگرہ کا رتن پنہ دھارن کرنے سے آپ کے جیون میں نرنتر پرگتی ہوتی رہے گی آپ کا جیون ستر اوپر اٹھے گا سواستہ اچھا رہے گا درگائیوں پرابت ہوگی آپ کی پرگتی میں ہر اور سے آپ کو سہائتہ ملے گی چوتھا بھاو من ماتا سکھ و پرپرٹی آدھی کا ہوتا ہے آپ کو ماتا سے سیوگ چاہیے ماں کا اشیروات چاہیے ماں سکھ سانتی و سکھ چاہیے یا کوئی پرپرٹی خریدنی ہے تو پنہ رتن آپ کو عوض سے دھارن کر لینا چاہیے بدھگرہ مین راسی میں نیچ ہوتا ہے جو کہ آپ کی کنڈلی کے دسویں بھاو یعنی بیعوسائی کے اسطان میں ہے یہاں پر یدی بودھستیت ہوگا تو آپ کو پنہ دھارن کرنے میں سعودھانی بڑھتنی چاہیے کسی یوگی جوتسی سے صلاحہ لے کر ہی یا رتن دھارن کرنا چاہیے پنہ کے اتریکت آپ کے لیے نیلم وحیرہ رتن بھی لابدائک ہوتے ہیں شکرگرہ آپ کی جنم پتری میں پانچویں و بارویں اسطان کا سوامی ہے پانچویں بھاو سنتان بارویں اسطان یوجنا بنا کر کام کرنے اچھ شکسہ و پورو جنم کے پلنیوں کا ہوتا ہے بارویں اسطان جنم پتری میں سم پربھاو دینے والا ہوتا ہے یہ ہے ویعہ و موکس کا اسطان بھی ہوتا ہے شکرگرہ آپ کے لگنے سے بدھ کا نئے سرگی کے مطرگرہ ہے اس لیے شکرگرہ کا رتن ہیرہ یا اس کا اوپرتن دھارن کرنے سے آپ کو جیون میں نرنتر لاب ملے گا پھر آپ اپنے اکشتر میں ٹاپ پر پہنچنے میں کامیاب ہو سکیں گے شکرگرہ کنیا راسی میں نیچ ہوتا ہے جو کہ آپ کی کنڈلی کے چوتھے بھاو میں ہے یادی شکر کنیا راسی میں ہے تو آپ کو ہیرہ نہیں پہنڈنا چاہیے شکرگرہ آپ کی کنڈلی میں آٹھویں بن نویں بھاو کا سوامی ہے آٹھویں بھاو کو اصوب فلدائک مانا جاتا ہے یہ مارک بھاو ہے مرتیو یعنی جیون کی کل عبدی کا بھاو ہے گپت بھاو ہے رہسیوں کا بھاو ہے اس میں سنشتیت ہوگا تو کچھ پریشانی دے چکتا ہے پرنتو سوگر ہی سنی اپنے بھاو کی رکشہ کرتا ہے اس لیے الپائیوں نہیں دیتا یہاں سے سنی کی درشتی کرم بھاو دھن بھاو پر سنتان بھاو پر رہے گی بلی ہونے پر ان بھاووں کے کارکتووں میں یہ وردھی ہی کرے گا نوہ بھاو بھاگے کا بھاو ہے یہاں پر سنی بھاگے میں وردھی کر کے آپ کو سب سے آگے رکھنے میں سمرت ہو سکتا ہے اس لیے اس کے بل میں وردھی کرنے کی درشتی سے سنی گرہ کا رتن نیلم دھارن کرنے سے لاب ہی ملے گا اب سیس رتنوں کی چرچہ کرتے ہیں دھن بھاو کے سوامی گرہ چندرمہ کو سنی اپنا سطر مانتا ہے اس لیے چندرمہ کے رتن موتی کو دھارن کرنے سے آپ کی مانسکستیتی بچلت ہو سکتی ہے اگر بہت آوشکتہ ہو چندرگرہ کی مہا دسا یا انتر دسا چل رہی ہو تو ہی چندر رتن موتی دھارن کریں تیسرے بھاو کے سوامی سوریہ کو بھی سنی اپنا سطر مانتا ہے جبکہ سنی سویم سوریہ کا پتر ہے اس لیے چندرگرہ کی رتن مانی کے کو دھارن کرنے سے آپ کو پریشانیاں ادھک مل سکتی ہیں جدی شریر میں ویٹامین ڈ کی کمی ہو ہڈی کی کمجری ہو تو ہی مانی کے دھارن کرنا چاہیے میتون لگن والوں کے لیے منگل گرہ چھٹے ویگیارویں ستان کا سوامی ہوتا ہے یہ دونوں ستان اشب مانے جاتے ہیں اس لیے مونگا رتن دھارن کرنا بھی آپ کے لیے لاعب دائیک نہیں ہوگا گرو گرہ آپ کی جنم پتری میں ساتھویں ویڈسویں ستان کا سوامی ہے اسے کیندرہ دھپت کے دوس لگتا ہے بودھ کے لیے گرو سم گرہ ہے جبکہ گرو بودھ کو اپنا ستو مانتا ہے اس لیے گرو گرہ کا رتن پکھراج دھارن کرنے سے بھی آپ کو لاعب ملنے کی سمبابنا نہیں ہے حتی سامانے پرشتیتیوں میں آپ کو پنہ ہیرہ وی نیلم رتن ہی دھارن کرنے چاہیے مانک کے موتی مونگا وی پکھراج رتن دھارن نہیں کرنے چاہیے یہ دیگرے سب گرہی مطرہ سی میں یا اوچرہ سی میں شتیت ہیں اور ان کی ونسو تری دسہ یا انتر دسہ چل رہی ہے تو وہی انہیں دھارن کریں انیتہ یہ ویپریت پربھاو دے سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ردراکس کے سمند میں مطن لگن والوں کے لیے تین گیارہ وچودہ موکی ردراکس ادھک لاو دائک ہوتے ہیں سات موکی ردراکس بھی آپ دھارن کر سکتے ہیں تین موکی ردراکس آپ کے سواست ہے مان پرتشتہ وطاعت کالک سمسیاؤں کے نیوارن کے لیے لاو دائک رہے گا سات موکی ردراکس کمپیٹیسن میں سفلتا پرتی یوگیوں سے آگے رہنے بودھیک اکسمتہ کو بڑھانے پہ پاریوارک شانتی کے لیے لاو دائک رہے گا گیارہ موکی ردراکس آپ کے لیے بیعفیسائک سفلتا کو بڑھانے والا ونوکری میں اچھ ستر دلانے والا صدح ہوگا تتھا آرتھک روپ سے سدرڑ رکھنے والا ہوگا چودہ موکی ردراکس آپ کو دیس ویدیس میں سفلتا دلانے والا آپ کے جیون ستر کو بڑھانے والا پہ پاریوار میں سکسانتی دائک سدھ ہوگا اجنے ردراکس بھی آپ اپنی آویسکتہ کے انسار دھارن کر سکتے ہیں آپ ردراکس مالا بھی دھارن کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی کسی اور جانکاری کی جرورت ہو تو ہم ایک منٹس میں سوچت کریں یا سکرین پر دیئے گئے نمبر پر فون کریں اپنی جنم پتری کے بارے میں کوئی جانکاری چاہیے تو ہمارے آفیس میں چلے آئیں یا فون پر سمپاک کر لیں ویڈیو کو شیئر جرور کریں تاکہ سب ہی کوئی جانکاری مل سکیں بہت بہت دنواد